اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ ہیری سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے بکرے کے پائے تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس میں چار پائے ایک کریں گی بکر کے اندر اور اس میں میں پانچ کلاس پاننگ شامل کروں گی اب میں اس میں تھوڑا ساتھ گرم مسالہ ایڈ کروں گی ایک دیس ہاتھ پتہ لیا ہے اور ایک دارچین کی سس دو سب از الائچی تین سے چار لوم ایک بڑی الائچی اور ایک بادیان کا پھول خوشپو کے لیے یقنی میں بہت اچھی سی خوشپو آئے گی اس سے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے اور ہاف ٹی سپون لسن ادر کا پیسٹ اور اب میں اس کو تیس منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی اور یہ دیکھئے زبردستے پائے ہمارے گل گئے ہیں اور یقنی بھی ریڈی ہو گئی ہے پائے ہماری ریڈی ہیں یقنی اور اب میں اس کا مسالہ بنوں گی ایک میں نے میڈیم سائز فیاز لی ہے اس کو بارک کٹ لیا اور اس میں ہاف کب میں نے آئل شامل کیا ہے اور اس کو میں فرائی کروں گی اس کو زبردستہ ہم نے فرائی کرنا ہے اور پیاس ہماری فرائی ہو رہی ہے اور یہ دیکھئے فرائی ہو گئی تھی اور اب میں نے اس میں ایک پیالی دہی شامل کیا ہے اور اس کو میں نے پیسٹ لیا اس کا میں نے پیسٹ کنا لیا ہے اور جس آئل میں میں نے پیاس فرائی کی تھی اس میں 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 نے 1 ڈیبل سپون لسن ادر کا پیسٹ فرائی کیا ہے اور اب میں اس میں یہ تیز شامل کروں گی جیورس پیاس اور دہی کا جو ہم نے تیز بنایا ہے اس کو میں نے شامل کر دیا ہے اس میں اور اب ہم اس کی زبردستی بنائی کریں گے اور اب میں اس میں 1 ڈیبل سپون بھر کے پایا مسالہ ایٹ کروں گی فلیور کے لیے اور یہ سب چیزیں میں نے 1 ڈی سپون لیے ہیں زیرہ لال مرچے اور پیسا ہوا دھنیا اور حلدی اور یہ تھو ایسا گرم مسالہ لیا ہے تیز بات پتے لونگ تین سے چار اور ایک سویز الائچی اور ایک بڑی الائچی یہ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے اور اب اس کی اچھی سی ہم بنائی کریں گے سب مسالے ڈال کر اس میں اور دیکھئے اوئل سپرٹ ہو رہا ہے اور اچھا سا مسالہ ہمارا بن رہا ہے مسالے کی بنائی دیکھئے زبردستی ہو گئی ہے اور اپنے اس میں پائی شامل کروں گی اور پائی کو بھی ہمیں پانچ منٹ کے لیے بھوننا ہے مسالے کے ساتھ اس کو ہمیں اچھا سا بھون لینا ہے سات سے چھ منٹ کے لیے اور پھر میں اس میں یقین شامل کروں گی آپ بہت ہی مزہدار کی رسلے بننا ہو لیا ہے آپ لوگ ذریعہ کیجئے گا اور اپنا پیڈ بیک ضرور دیجئے گا بہت ہی یمی سی رسپی ہے اور یہ دیکھئے زبردست سے ہمارے پائی ریڈی ہو گئے ہیں مطلب کہ بنائی ہو گئی ہے اور اب میں نے اس میں یقین شامل کر دی ہے اور یقینی ڈالکے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اب میں ان کو دن سے جاریت کے لیے دن سے ڈھک کروں گی ڈھک کر کپ کروں گی یہ سو دس پائی ہمارے بن رہے ہیں اب میں نے اس میں ہاف تیسپون نمک ایڈ کیا ہے ہاف تیسپون کسا ہوا گرب مسالہ اور ہاف تیسپون کسا ہوا گرب مسالہ اور ہاف تیسپون کھالیوں سے کسی ہی کھالیوں سے ایڈ کیوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے میں پانچ منٹ پر لیے دم والی آنچ پر پلکل دو پلیم پر دم والی آنچ پر اس کو ڈھک ڈھک کریں گی آئل سپریٹ ہونے تک یہ دیکھئے زبردست ہمارا آئل سپریٹ ہو گیا ہے اور فائنل لک دیکھئے پائی کی مزتار سے پائی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بن کر اور سیرونگ دش میں اب ہم اس کو سیرف کریں گے بہت ہی یمی ریسپی ہے اور ایزی بھی آپ کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ یہ نئے ہیں تو میرے چین کو سکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی